بینکوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جنوبی تھائی لینڈ میں ایک پولیس کمپاؤنڈ کی اندر کار بم دھماکے سے کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ ایک کار بم تھا ہم ابھی بھی علاقے کو صاف کر رہی ہیں اور زکمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے صبح نارتھے وارڈ کے ڈپٹی پولیس کمیشنر لیفٹیننٹ کرنل نیتی سوکسن نے کہا ہے کہ دھماکے میں ایک پولیس افسر کی ہلاکت ہوئی ہے نارتھے وارڈ راجنا نگریندرہ ہسپتال کے ڈائریکٹر پورنپرسیت جنترا نے بتایا کہ کم از کم انتیس زکمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال لائے گیا ان میں پولیس افسران اور عام شہری شامل ہیں ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی